بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کل سے انشاءاللہ یہ جو ابھی تک سلسلہ چلا آرہا تھا کہ ہم پہلے قرآن پاک کی آیت اس کے بعد ایک حدیث اس کے بعد کوئی عمل اور اس کے بعد دعا ارسٹری ساری چیزیں اب فیلال اس کو منقطع ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہاں سے آگے جو سلسلہ چلے گا وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ قرآن پاک کا جو تیسوہ جز ہے تیسوہ پارہ ہے تو اس میں سے ایک ایک سورہ چھوڑی چھوڑی جو سورتیں ہیں تو ان کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے ان کی ادائی کی ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہماری ہاں کشمیر میں ایک چیز ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا کشمیریوں نے لیکن یہ قرآن پاک ہم سے صحیح نہیں ہو پایا تو یہ ایک بدقسمتی ہے اور قرآن پاک کی چھوٹی جو گلتی ہے جو ہماری نظر میں چھوٹی ہے وہ بڑی گلتی ہوتی ہے اکثر و بیشتر تو معمولی زبرزیر میں ادھر ہدھر ہو گیا حرف کو ہم نے صحیح مخرج سے نہیں پڑا تو اسے معنی میں بہت ساری چینجز آتی ہے تو اس لیے اگر اور ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں اکثر ہم یہی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو ہیں انہی کو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھار ہم ایسی بڑی گلتی کرتے ہیں کہ جس کے وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اگر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو اس لیے یہ ایک کوشش ہے میری مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو اگر ہم بس دس صورتیں ہی ٹھیک کر پائے فیلال ماہی رمضان میں تو یہ بھی بہت کچھ ہے یہ بھی کافی ہے تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایناؤنسمنٹ میں کر رہا ہوں اس کو اگر آپ کے ذریعے کوئی سن لے اور وہ پھر آپ کے ذریعے آپ کے وجہ سے قرآن پاک کی کچھ آیتیں کچھ صورتیں وہ ٹھیک کر پائے تو امید ہے کہ آپ کو بھی عجر ملے گا جب تک وہ اس کو ٹھیک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ آپ کو بھی عجر ملتا رہے گا یہ ایک چینز ہی بنتی ہے پھر کہ میں نے کسی کو سکھایا وہ کسی اور کو سکھائے گا وہ کسی اور کو سکھائے گا تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک کام کے رہنمائی کرنے والا نیک کام کرنے والی کی طرح ہوتا ہے یعنی جتنا عجر نیک کام کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی عجر اس کام کے رہنمائی کرنے والی کو ملتا ہے اس کام میں مدد کرنے والے کو بھی ملتا ہے تو اگر آپ کے ذریعے کوئی بندہ سیکھیں اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور انشاءاللہ مجھے بھی ملے گا یہ سلسلہ انشاءاللہ میں کوش کروں گا اس کو ماہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کروں اور ماہ رمضان کے بعد وہ سلسلہ بھی میں نے کچھ ویڈیوز جو ہماری تجوید کی تھی بیسک کورس جو تھا تو اس کی ویڈیوز بھی کچھ اپلوڈ کی تھی میں نے پھر کچھ وجوہات کی بنا بھی وہ رک گیا وہ سلسلہ ماہ رمضان بھی اس کے بعد آ گیا تو انشاءاللہ اس کو بھی رمضان کے بعد کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا تو بس یہ ایک اینومسمنٹ تھی آج کے لیے تو انشاءاللہ یہ سلسل ہم کل سے شروع کریں گے تو تب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ